ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہو بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیرت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کے کرم اور آپ کی دعوں سے بلکل ٹھیک ہیں کچن میں ابھی تک رینویشن کا کام چل رہا ہے انہوں نے ہمیں دو دن کا کہا تھا لیکن خیر ایسے کاموں میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ پوری ٹائلز توڑ کے نیو ٹائلز لگائی ہیں تو اتنا ٹائم تو لگی جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کچن جو ہے وہ کسی بھی گھر کا مین پوائنٹ ہوتا ہے اور اگر وہ ڈسٹرپ ہو تو پورا گھر ہی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو کچھ ایسا ہی حال نہ اس وقت ہم لوگوں کا ہوا ہوئے کہ کچن کی وجہ سے ہم سب بہت ڈسٹرپ ہوئے ہیں ایک تو زہر سے بات ہے لیبر ہے وہ بہت آنا جانا ان کا لگا ہوئے تو ہم لوگ ایک جگہ پیک ہوئے ہیں پوری طرح سے اور لیوینگ روم جو ہے وہ اس وقت اتنا پھیلا ہویا پورا ہشر ہوا ہوئے تو بچے بھی جو ہے نا وہ روم تک محدود ہوئے میں تو خیر یہاں پر میں سارا کے لیے سوچی تیار کر رہی تھی سوچی جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے میں دو دن میں ایک دفعہ جو ہے وہ لازم سارا کو دیتی ہوں اس کو پسند بہت زیادہ ہے اور سپیشلی اگر بچے جن چیز چیز کو شوک سے کھاتے ہیں نا مجھے لگتا ہے بچوں کو وہ دینی چاہیے اچھا یہ جو دوسرا میرے پاس جو اون ہے نا ہم نے اس کا سیٹ اپ جو ہے نا پوری طرح سے وہ باہر ہویا دوبائی میں سوئی گیس وغیرہ تو نہیں ہے سیلنڈر ہی یوز ہوتے ہیں تو جو اس کا پورا سیٹ اپ ہے نا انہوں نے وہ کچھن کے باہر ہی انہوں نے کر کے دیا اس کی جو پائپس وغیرہ کا کنیکشن وہ سب کچھ ٹاریک کچھن میں آتا ہے لیکن سیلنڈر جو ہے نا ہم نے گھر کے باہر ہی رکھے ہوئے ہیں تو وہ اب مجھے سیلنڈر لے کے آنا کچھن لیونگ میں اور اس کو سیٹ کرنا اس کا پائپ بھی لے کے آنا پڑتا ہے تو وہ بہت لمبا کام چلا جانا تھا تو ہم لوگوں نے اس لئے سوچے کہ دو دن کی کہانی ہے تو ارجسٹ کر لیتے ہیں تو خیر کل تو ہم نے پورا دن باہر سے ہی کھانا وغیرہ کھا لیا تھا لیکن کب تک آپ باہر سے کھانا کھا سکتے ہیں آپ کے پیٹ کو جو ہے نا وہ گھر کا کھانا چاہیے ہی ہوتا ہے تو خیر میں نے سوچے کہ آج جو ہے وہ جھٹ پٹ والا کوئی کھانا تیار کر لیتی ہوں کیونکہ میرے پاس جو الیکٹرک برنر ہے نا وہ جسٹ بان ہی ہے اس میں ایک ٹائم پر کوئی آپ ایک ہی چیز بنا سکتے ہو تو وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور سپیشلی اس کے جو بھرتن ہیں نا اپنے وہ الگ ہی ہوتے ہیں آپ کوئی سبھی بھرتن اس پر نہیں رکھ سکتے ہیں تو خیر میں یہاں پر کڑھائی بنا رہی تھی اس کے لئے میں نے جو ہے وہ چکن کو اچھی طرح سے دھو دھا کے فرائی کر لیا ہے آئل میں اور ساتھ میں نے اس میں لیسن ڈال دیا تھا ہوترک ڈال دیا اور ہری مرچہ ڈال کے اس کو بھون لیا اچھی طرح سے پھر جب وہ بھون جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے ٹاماتر اور کوشش میں یہی کر رہی تھی کہ کم سے کم جو ہے نا وہ برطن ہمارے گندے ہوں کیونکہ سپیشلی برطن دھونے کا بھی بہت زیادہ ایشو ہے کیونکہ پورا کچن ہی ختم ہوا ہے ایک قسم کا ٹوٹا ہوا ہے اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارا لیونگ روم ہے نا وہاں پر واش بیسن ہے تب ہاتھ وغیرہ دھونے کے لئے نا انہوں نے پہار کی سائٹ پر ہی بیسن لگایا ہے وہ واش بیسن اگر وہ نہ ہوتا نا تو میں برطن دھونے کا بھی اتنا زیادہ ایشو ہونا تھا تو خیر میں اس لئے کوشش کرتی ہوں کہ کم سے کم برطن گندے ہو کیونکہ بلکل آپ کی عادت ختم ہوئی ہوتی ہے نا اپنے ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے آپ کا کچھن میں آپ کو پتا ہے آپ کی چیز کہاں ہے آپ کو کس طرح سے کرنا ہے تو وہ باہر نکل کے کچھن سے وہ کچھ بھی کرنا نا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو خیر میں نے آج جو ہے وہ پیکٹ کا مسالہ ہی use کیا ہے میں usually نہیں ڈالتی پیکٹ کے مسالے کڑھائی میں لیکن یہ ویسے بہت مزیدار لگ رہا تھا اس پیکٹ کے ساتھ بھی تو بس یہ ڈال کے ٹاماٹر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے نا جب آپ اس کے چھلکے الگ کر لیجئے گا کیونکہ وہ بڑے برے لگتے ہیں وہ مکس نہیں ہوتے ہیں تو اس کو میں اچھی طرح سے بھول لیا تھا اور جب اس کا پانی جو ہے وہ بلکل ٹرائ ہو جائے گا تو لاسٹ میں ہم اس میں دھنیا کی گانڈیشنگ کر لیں گے تو بڑے مزیدار سی کڑھائی جو ہے وہ تیار ہو گئی تھی اچھا جب آپ کے پاس دو تین برنر ہوتے ہیں تو کام کرنے میں بڑی آسانے ہو جاتی ہے لائک آپ ایک چھلے پہ ہے وہ کھانا بنا لو ایک پہ روٹی بنا لو اور ابھی مجھے اتنی پرابلم ہو رہی تھی کہ ایک ہی میرے پاس چھولا تھا اور مجھے سارے کام اسی پہ کرنے تھے اور الیکٹرک برنر کا تو مجھے بلکل آئیڈیا نہیں ہے کہ اس پہ روٹی بھی بنتی ہے کیونکہ ہم نے کبھی نہیں بنائی اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ اس میں بنائی جاز بھی سکتی ہے کہ نہیں تو خیر اور جن لوگوں کو گھر کی روٹی کھانے کی ہم لوگوں کو بہت عادت ہے گھر کی ہی روٹی کھاتے ہیں ہم لوگ بہت کام ہوتا ہے کہ ہم بہار سے منگوائیں تو ایک باقاعدہ گریونگ شروع ہو جاتی ہے کہ گھر کی روٹی ہمیں مل جائے کسی طریقے سے ہمیں کتنی بھی مطلب بنانے پڑے روٹی وہ ہم گھر پر ہی بناتے ہیں ہمارا موشلی ہوتا ہے اگر نہاری بنی ہوں یا کڑھائی سپیشلی اس طرح کے کوئی چیزیں ہوں تو ہی ہم بہار سے روٹی لے کے آتے ہیں otherwise ہم گھر کی ہی سارے ہی پریفر کرتے ہیں گھر کی روٹی تو خیر جب آپ کو کوئی کام کرنے میں جب پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہم نے احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں گھرے ہوئے ہیں آگے پیچھے like صرف ایک چولے کی کمی ہے ہمیں بہت عام سے لگتی ہیں اور جب ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو ہمیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نواز آئے تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو خیر یہاں پر ٹائلز جو ہے وہ لگ چکی تھی کمپلیٹ ہو گئی تھی لیکن آج کا کام انہوں نے یہی پہ ختم کیا تھا کیونکہ ابھی ٹائلز کو شاید سوکنا ہے یا کچھ ہوگا کہ ابھی وہ وزن نہیں دے سکتے تھے اس پہ وہ کل باقی کیبنٹس وغیرہ کا کام جو ہے وہ نیکس ٹیک کریں گے تو خیر یہاں پر جو ہے نا ہم لوگ وائٹ سوز پاسٹا بھی بنا رہے ہیں کہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ بنا لیتے ہیں کھانا ابھی کچن میں آئے ہوئے ہیں تو رات کا بھی جو ہے وہ ہو جائے گا ساتھی یہاں پر جی پاسٹا بنانے کے لیے ساہید آئے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے اور پاسٹا کو جو ہم نے بوائل کر کے ساہید پر کر دیا ہے اب یہ ایک پونلیس چکن ہے اس کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور اس میں ہم مسائلے اپنے ڈال رہے ہیں بلیک پیپر وائٹ پیپر سالٹ کٹیوی مرچے اور تھوڑا سا آئل اور اوریگینو وغیرہ جو ہے نا مکس ہب سے سب ڈال کے اس کو ہم نے آئل ڈال کے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ پین میں آپ نے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے زیادہ آئل نہیں ڈالا ہم نے اور اس میں ہماری چکن تھی مرینیٹ ویوی اس کو ہم فرائی کر لیں گے تھوڑا سی بڑی بڑی چکن کر گی تھی تو اس کو ہم ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے حصے کر دیں گے اس کے کیوبز بڑے بڑے ہم نے کٹ لیا تھے تو خیر اس کو ہم چھوٹے چھوٹے حصے کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے فرائی کر لینا ہے اس میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بولنلس چکن کو گلے میں فٹا فٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم میڈیوم فلیم میں ہی جو ہے نا وہ فرائی کر لیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ساؤس بنانا ہے اچھا ایک ہی پین میں نا تین چاہ چیزے بنانا بڑا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اسی میں ہم نے فرائی کی پھر اسی کو واش کر کے پھر اسی میں اس کا جو ہے نا وہ ساؤس بنانا رہے تھے اس کے لئے اچھا بٹر لے لیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ آئل بھی لے سکتے ہیں جب بٹر آپ کا ملٹ ہو جائے گا اچھا طرح سے پھر ہم اس میں جائیں اور باریک چاپ کیے وے اپنے لہسن میں ایڈ کریں گے اور لہسن کو بھی اچھا طرح سے بھون لینا ہے جب وہ ہلکا سا اپنا کلر چینج کر لے گا تو پھر ہم اس میں اپنا سوکہ دھنیا کہاں سے اس میں ہم جو ہے وہ میدہ ایڈ کریں گے بس یہ سوکہ دھنیا دی ماہ میں گھوم رہا ہے اسے ہم نے میدہ ایڈ کرنا ہے دو سے تین چمچ کے قریب اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اس کی اچھی سے بھونائی کریں گے اور جب یہ اچھے سے بھون جائے گا بلکل آپ کو لگے گا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے بھون چکا ہے مکس ہو رہا ہے پھر اس کے اندر ہم اپنا دودھ ایڈ کر دیں گے دودھ ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ گھٹلیا بن جائیں تو یہاں پھر اس کو اپنے اچھی سے مکس کی کرتے رہنا ہے دودھ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اتنی دیر تک کیلئے پکانا ہے کہ اس کی جو جتنے بھی گھٹلیا وغیرہ وہ سب ختم ہو جائے وہ بہت ایک سمود سا پیسٹ تیار ہو جائے تو جب وہ ایسا ہو جائے گا انتبہ اس کے اندر ہم ویجٹیبلز اپنی ایڈ کر دیں گے چونکہ ہیں شیمرہ مرچ ہے اور مشرومز ہے مشرومز بھی تھوڑی بڑی کر گئی تھی اس کو آپ تھوڑا بتلا گا رہیے گا تو اس کے بعد اس کو دو میریٹ کیلئے ہم مزید پکائیں گے اور اس کے بعد ہمیں اس میں اپنے مسالے ایڈ کر دیں گے جو کہ نمک ہے بلیک پیپر ہے وائٹ پیپر ہے چکن پاورڈرز میں ہم نے ایڈ کیا ہے اور پھر تھوڑی سی کٹی بھی مرچے ہوں اور مکس ہرپس اور اگینو یہ سب ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو دو میریٹ کیلئے مزید پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اپنی چکن آٹ کر دیں گے چکن جو ہے وہ آلریڈی گلی بھی تھی اور یہ جو یہ ویجیز ہیں اس کو اتنا دادہ گلانے کی صورت پر نہیں ہوتی نہ اتنا ٹائم لگتا ہے اس میں تو چکن آلنے کے بعد بھی ہم نے اس کو دو منٹ کے لیے مزید بھوننا تو نہیں ہے پکانا ہے اس کو دو منٹ کے لیے اور مزید پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اپنی کریم کریم کے بعد تھوڑا سا ایک تھک تھک سا جو ہے نا وہ ساوس تیار ہو جائے گا ہم نے اس میں کریم اٹ کیے پورا پکٹ ہی ہم نے اس میں اٹ کر دیا تھے کیونکہ پاستہ کافی زیادہ ڈو پکٹ جو تھے نا وہ پاستے کے ہم نے وائل کر لیے تھے تو بس یہ ہمارا جو ہے وائل ساوس پاستہ ہو گیا ہے تیار تو بہت مزید تار سا بنا تھا بچوں کو سپیشلی بہت پسند ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آج کا ویلوک کبس میں یہیں بھی کرتی ہوں اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ بھی کیا کریں بہت اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس پر کر باقی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں گا ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ